السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ٹی شٹ کے اوپر کوئی بھی تصاویر رہنے سے نماز ہوتی یا نہ ہوتی تھوڑا قرآن و حدیث کے روشنی میں واضح فرمائی السلام علیکم ایک بھائی کا سوال ہے کہتے ہیں کہ ٹی شٹ کے اوپر یا کہلیں کپڑے کے اوپر اگر تصویر ہوتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے کی نہیں ہوتی دیکھیں تصویر اسلام میں حرام ہے ناجائز ہے بہت ساری روایت ہے بخاری وغیرہ کی بہت ساری روایت ہے جس میں اللہ کے نسم نے تصویر بنانے کو حرام کہا ہے اور اس کے لئے وعید سنائی ہے البتہ ابن امباس وغیرہ کی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی غیر جاندار کی تصویر بناتا ہے تو اس کے لئے گنجائش ہے تو یہ بات اپنی اگر پر ہے کہ تصویر بنانا جائز نہیں ہے بلا وجہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن اگر کسی نے یہ غلط کام کپڑے کے ساتھ کیا اور وہ پڑھ کے نماز پڑھا تو نماز ہو جائے گی اس سے نماز پر فرق نہیں پڑھے گا کیونکہ نماز کے ارکان یا شروط وغیرہ میں سے یہ بات نہیں آتی ہے تو اس کا معاملہ کپڑے کے ساتھ ہے اگر اس بندے نے کپڑے پر تصویر بنائی ہے تو اس کا گناہ اس کو ملے گا لیکن نماز اس کی ہو جائے گی اس کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھے کہ اسلام نے چہرے پر داڑھی رکھنا فرض قرار دیا کچھ لوگ کہتے ہیں نا سنت سنت اس معنے میں کہ اللہ کے نبی کی بھی داڑھی تھی سنت اس معنے میں نہیں کہ آپ آزاد ہیں جو فقہ کے ایک اسطلاح ہے نا کہ فرض کے مقابل میں سنت بولی آتی اس معنے میں یہ سنت نہیں ہے اس معنے میں سنت ہے کہ نبی کا یہ عمل رہا ہے اور اس کا درجہ کیا ہے تو درجے کے حساب سے یہ فرض ہے ضروری ہے تو داڑھی رکھنا ضروری ہے اب اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا ہے شیو کرتا ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ گناہ کا کام کر رہا ہے کیونکہ اس کے جسم پر ایک گناہ کا کام دکھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی اور اس کے ساری نمازیں باطل ہو جائیں گے تو آپ ذرا غور کریں کہ داڑھی کا مسئلہ جو ہمارے جسم کا ایک پارٹ ہے ایک حصہ ہے وہاں ایک آدمی حرام کام کر رہا وہاں غلطی کر رہا جو جسم کا ایک پارٹ ہے جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے تو ابھی نماز ہو جاتی ہے جو گناہ کبیرہ ہے بہت بڑا گناہ ہے تو ابھی نماز ہو جاتی ہے تو کپڑا جو ہمارے جسم کا حصہ ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے جسم کو ڈاپنے کے لئے اس میں اگر کوئی تصویر ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام کام کیا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ویسے اس کی نمازی باطل ہے تو خلاصہ یہ کہ تصویر بلا وجہ بنانا حرام ہے کپڑے پر بنا رہا ہے وہ بھی حرام ہے وہ پڑھ کے نماز پڑھ رہا وہ بھی حرام ہے اس کا گناہ ملے گا لیکن وہ پہن کے نماز پڑھ رہا تو اس کی نماز سے ہو جائے گی اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں